جس کے میرا نام گولام نبی ہے اور سی پی ڈی آئی سندھ میں پروجیکٹ چلا رہی ہے کامی جمہوری حکومت ہیں اس میں پانچ جسٹکٹ ہیں سندھ سے جس میں گھوٹکی، سکھر، خیرپور، ہیدر آباد اور کراچی ہیں ہم اس کے انڈر تین شعبیاں جس پر ہم کام کر رہے ہیں اس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے اور وارٹر انڈ سینیٹیشن ہے جب ابھی ہم کٹھے ہوئے ہیں تو وہ تعلیم کے حوالے سے کٹھے ہوئے ہیں آج کا جو پروجیکٹ ہیں، پروگرام ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے تو میں چاروں ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ ہمارے ایک آل پر ٹائم نکالا آپ سب ساتھیوں کی مہربانی ابھی تعارف کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں ایک حسین بکس سارنگ ہے جو ڈسٹک آفیسر ایجوکیشن لیٹریسی ہیں اور یہ پچھلے تین چار سال سے ڈیو کی پوسٹ پر رہتے آئے ہوئے ہیں اور اس کا پسمنزد سیاسی اور سماجی بھی ہے ایک اور ہے پروفیسر شاہ محمد لوہرانی صاحب اس کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے وہ ایکسپیرینس میں رچ ہے وہ اکیس گریڈ سے ڈینہ فیکلٹی کامرس آنڈ بزنیس ایڈرمیسٹریشن شابدل لطیب یونیورسٹری خیرپور سے ریٹائر ہوئے ہیں اور اس کا ٹیچنگ ایکسپیرینس تھرٹی ایئرز ہے وہ اس نے مقتربی یونیورسٹریز میں پڑھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے ریسرچ پیپرز اٹھارہ ریسرچ پیپرز لکھے ہیں اس کے برابر میں ایک اور ساتھی بیٹھا ہوا ہے سعید احمد نائٹ صاحب ہیں جو کہ گستہ گورمنٹ سیکنڈری ٹیچرز ایسوسیشن ڈسٹک گھوٹکی کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ اس کی کام کی وجہ سے تیسری بار وہ تیسرا ٹینیور ہے جس میں یہ ابھی ڈسٹک کا پریزیڈنٹ ہے ایک اور ساتھی ہے نظیر احمد وجن صاحب جو چیف ایگزیکیٹو ہیں گوٹ سنگار فاؤنڈیشن جی ایس سیف خیرپور کے چیف ایگزیکیٹو ہیں تو میرا پہلا سوال جو ہوگا وہ حسین بچ سارنگ سے ہوگا سوال یہ ہے کہ تعلیمی صورتال لٹریسی کے حوالے سے کیا تعلیمی صورتال ہے حسین بچ سارنگ صاحب مہربانی گولانی صاحب میرے پاس پاکستان ایکانیمک سرویق دوہزار سترہ اور اٹھارہ کی رپورٹ سامنے ہی ہے اس میں جو لٹریسیٹ پورے پاکستان کا بتایا گیا ہے وہ ففٹی ایٹ پرسنٹ ہے اس طرح پنجاب کا ففٹی ٹو ہے اور کے پی کا ففٹی تھری ہے اور سندھ کا فارٹی ایٹ اور بلوچستان کا ہارٹی تھری پرسنٹ ہے تو یہ تو عام ریٹ کے حوالے سے اگر جنرل سیچویشن کے حوالے سے بات کریں جو لٹریسی ہے تو اس کے حوالے سے سندھ میں جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایک ایشو ہے سکس ملین ساٹھ لاکھ ایج کے اسکول گوئنگ بچے ہیں جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں پانچ سے سولہ سال تک جو ہمارے پچیس اے اور تھرٹی سینٹ بی میں آتا ہے تو وہ صورتحال یہ ہے کہ اتنی گورنمنٹ کی سپورٹ اور رہیست کا جو بنیادی زمیر یہ تعلیم دینا اس کے حوالے سے پھر بھی یہ صورتحال ہے وہ اپنے طور پر جو بھی گورنمنٹ کوش کر رہی ہے پھر بھی وہ متوقع نتائج نہیں آ رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ سوال بنتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ فورٹی ایٹ پرسنٹ اور سکس ملین ساٹھ لاکھ بچے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک تعداد ہے جو آؤٹ آف اسکول چل رہے ہیں جو اسکول میں جانے چاہیے تھے لیکن نہیں ہیں تو اس پر میرا یہ سوال بنتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی ڈائٹا شیئر کروں گا ایک تفصیل ہے وہ میں شیئر کروں گا ساتھیوں سے اس کے بعد یہ سوال جو میرا اگلا آئے گا وہ حسین بش کے ساتھ ساتھ جو گستہ کا پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس جا گا پہلے میں ڈائٹا شیئرنگ کے بعد حسین بش کے پاس جاؤں گا اس کے بعد سعید امن صاحب کے پاس جاؤں گا ڈائٹا یہ ہے کہ امارتیں بنی ہوئی ہیں اسکول کی گورنمنٹ اسکول کی وہ چوون پرسنٹ صحیح ہیں اٹھالیس پرسنٹ میں بجلی نہیں ہے اٹھاون پرسنٹ میں پانی کی سہولت پینے کی پانی کی سہولت نہیں ہے چو سٹھ پرسنٹ کے پاس ٹوائلیٹس نہیں ہے پنسٹھ پرسنٹ ایج فیصد کے پاس باؤنڈری وال نہیں ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ بلڈنگ سے جو تھرٹی فائی پرسنٹ بلڈنگ سے ایسی ہیں امارتیں ایسی ہیں جو زبون حال میں ہیں ڈینجرس کنڈیشن میں ہیں تو حسین بش صاحب سے یہ سوال میرا بنتا ہے کہ اس کے حوالے سے انفراسٹریکچر امارت سازی کے حوالے سے کیا اسٹیپ سے گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں وہ تو پرابر شاید میں نہیں بتا سکتا جو بجٹ الیکشن ہے اس کی ڈیٹا لینے پڑے گی آپ نے جو یہ بتائیے یہ ابھی یہ میرے شاید شاید الف اعلان والوں کی ہے جی جی تو اس سوالے سے ڈیٹا ویری کرتا ہے بلڈ گورنمنٹ لی جو ڈیٹا ہوگی ہمارا اپاو میں ادارہ ہے فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کا ان کا شاید یہ ادھر سے لیا گیا ہے یہ نئی ریفرنس کے الف اعلان والوں کا آس لیا تو بنیادی طور پر جو بجٹ الیکشن ہے وہ پرسنٹ کے حاصل بہت کم ہے یہ دنیا کے جو ہم کمپیر کریں گے تو بنیادی چیز یہ ہیں دیولیمنٹ بجٹ کیا دیولیمنٹ جو بجٹ ہے دوسرے جو ہمارے شعبہ جات ہیں ان میں سے بہت کم ہے تو ضرورت اس بات کیے کہ وہ بجٹ کو بڑھانا کرے گا پھر جو ہماری آگے شاید آئے گی این ایفی جو پالیسی ایسن کی اس کے حالے سے جو ڈیمانڈ ہے ایٹ لیسٹ ٹین پرسنٹ کریں اور آل کی ایٹ لیسٹ تری پرسنٹ کریں تو جنرلی ایشو یہ ہے کہ آوٹ آف جو اسکول چلڈرن ہیں ان کا ایشو صرف یہ انفرائیسٹرکش نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہاں کا جو ہمارا ایڈوکیشن انوارمنٹ ہے اس میں ٹیچر آتا ہے اس میں بچہ آتا ہے اس میں ہماری منجمنٹ یا انڈمنسٹرش آتی ہے تو یہ سارے جو ملکر پلس کریں زیادہ تر ہماری جو سویلسوس آڈی اے ان کا جو حصہ بنتا ہے اس حوالے سے وہ کام نہیں ہو رہا شاید یہ زیادہ تر تنقید گورنمنٹ پہ ہوتی ہے گورنمنٹ کے بیعافے میں شاید مجھے ہاں اس پہ یہ ہے کہ یہ تنقید میں سمجھنا پازٹ ہے مسئلہ تنقید ہے شاید نہیں یہ ہونی چاہیے مگر یہ ہے کہ وہ جو ہماری پالیسی میکرس ہیں یا جو بجیٹنگ کی ہیں ایشوس وہ شاید میری بس کی بات تو نہیں ہے مگر یہ ہے ایشو تو اس کی بجیٹ دنیا کے دوسری ممال کے نسبتاً یا ایمین سندھ کی جو بجیٹ ہے ایجوکیشن میں جو ہونی چاہیے وہ شاید نہیں ہے اور کچھ شاید کچھ حصہ اس کا بنتا ہے کہ بجیٹ الوکیشن کو پڑھا جائے اچھا سید صاحب آپ بتائیں یہ جو امارات سازی کی میں انہیں بات کی ہے اور فیسلٹیز کی بات کی ہے تو اتنا فیصد کم ہے آپ گستہ کے صدر ہیں ڈسٹرک کے آپ اوہرال پوری سندھ کو بھی دیکھتے ہیں گھومتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں تو کیا صورت آل ہے امارات کے بارے میں اور سہولیات کے بارے میں گزان نبی سمرہ صاحب میں آپ کے سوال سے سہمت ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے بلکل اچھا کیا ہے اور حقیقتاً کیا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے بلکل صحیح ہے ہمارے یہاں جو بلڈنگ کا اسٹیکچر ہے وہ بلکل تباہ حال ہے ان کی چھتیں نہیں ہیں ان کے ٹوائلٹس نہیں ہیں وہاں کہیں پانی کا انظام نہیں ہے فرنیچر تو بلکل نہیں ہے کہیں پہ خدا رہا بلڈنگ کی جو ہے وہ آپ کچھ کریں کوئی میرے خیال میں نیچنی طبعے تک کوئی بھی اسٹیپ نہیں اٹھایا کہ جہاں کے دیکھا جائے کہ بلڈنگ کو کیا حال ہے تعلیم کا کیا حال ہے یہ ہمارے افسران جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی بھی جو رپورٹنگ رپورٹنگ ہوتی ہے ان پر عمل نہیں ہوتا جو مار صاحب نے کہا کہ فنڈز کو بڑھا آ جائے بدقسنتی سے پہلے ابھی تو اعلان کیا گیا ہے کہ جو ہے تعلیم ہے وہ مفت ہے کتاب تو دیتے ہیں کتاب ٹائم پر نہیں ملتے اوینیس نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو جتنی بھی بلڈنگ سے ہیں ایک انہوں نے فنڈ بنایا ہے ایس ایم سی کے نام پہ وہ محدود فنڈ ہے ایک لاکھ پر پر ایک ہائی سکول کو ملتا ہے مجھے بتائیں کہ وہ ایک لاکھ سے وہ ہائی سکول کی کیا رپیئر کرائے گا کیا کام کرائے گا فرنیجر بنوائے گا ٹیبلیں بنوائے گا چاک لے گا پینسل لے گا کیا لے گا کچھ نہیں ہوتا اس میں تو یہ رکیسٹر گورنمنٹ سے کہ خدارہ حقیقتن بھی وہاں گراؤنڈ لیول پہ جا کے کام کیا جائے تو لہٰذا میں کہوں گا کہ اس وصوق سے اس مائک سے کہ خدارہ اسکولوں کے لیے سوچا جائے تعلیم کی بہبودی کے لیے سوچا جائے حسین سارنگ صاحب آپ نام لٹریسی کے ہیں لٹریسی کی ڈیو ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ پوری سندھ میں کتنے گورنمنٹ کے لٹریسی سینٹرز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انجیوز کے یا کوئی اور حضرات چلا رہے ہیں تو کتنے آئے یہ ہے کہ سندھ کے اندر مختلف لٹریسی کے حوالے سے کام ہے ایک تو ہم اس کو نان فرم ایڈیوکیشن کے یا الٹرنیٹر لرننگ پاس سے آواز کریں اس میں ہر کوئی ڈیولیمنٹ پارٹلرز ہمیں اسے کہتے ہیں یا سپورٹ آرگنیزیشنز جو ہیں وہ کچھ جیسے ہم یہاں بٹھیں خیرپر میں ایک آون یونی سیف اور انڈسٹر سو سینٹر وہ ان کو چلا رہا ہے فارٹی نائن گھوٹکی میں ایک آون ایک آون گھوٹکی وہ ہے ہمارے ان ایپی سینٹر سمی کہتے ہیں مطلب پوری سندھ میں ہے یا کسی نہیں نہیں یہ ایک آون جو سینٹر انڈسٹر خیرپر میں ہے جو انڈرس سو سینٹر فنڈیڈ با یونی سیف وہ چلا رہا ہے اس طرح فارٹی نائن جو ہے وہ گھوٹکی دسٹرک میں ہے جو وہ وہاں چلا رہا ہے ان میں بچوں اور ان کی جنڈر بیلنس ہیں زیادہ بچوں وہاں پڑھ رہی ہیں زیادہ بچوں پڑھ رہی ہیں اور جو گورنمنٹ کے ہیں وہ کوئی پانچ ڈسٹرکس ہمارے ہیں وہاں پہ ہیدر آباد ہے ٹرنڈولا آئیار ہے تو ان ایفی نان فارمل ایڈیوکیشن جو جہاں لیٹریسی ہے اس میں دو آتے ہیں ایک تو لیٹریسی جسے کہتے ہیں وہ بچے نو سے سورہ ساتھ تک اس میں ہوتے ہیں اس کے ہم ان ایفی سنٹرز کرتے ہیں دوسرے ہمارے آرڈرس لیٹریسی سنٹر ہوتے ہیں وہ جو ان سے بڑی ایچ کے آمان ہوتے ہیں وہ آرڈرس لیٹریسی سنٹر تو گورنمنٹ کے بحاف سے ہماری ہیدر آباد میر پوخاس ٹرنڈولا آئر جام شورو اور تھٹھا یہ پانچ ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ تھرٹی جو ہیں ہمارے ان ایفی سنٹرز ہیں جسے ہم لیٹریسی سنٹرز ہیں الٹرنیٹر لننگ پاتھویز متبادل تعلیمی سکھائی راستے جسے سمجھے لرننگ کی وہ تیس تیس سنٹرز پورے پانچ ڈسٹرز اس میں تو یہ کوئی ڈیٹھ سو بنتے ہیں اس طرح جو ہیں ساٹھ ساٹھ جو ہیں وہ آرڈر لیٹری سنٹر ہیں تو وہ انیورڈیولیمنٹ جو وہ بجٹ ہے ہماری سندھ کے اندر جیسے پنجاب میں لیٹریسی ڈپارٹمنٹ الگ ہے سکول ایجوکیشن الگ ہے اور لیٹریسی الگ ہے سندھ بھی یہ کہ یہاں ڈائریکٹو ریٹ ہے یہاں اگر لیٹریسی کے واضح پوچھ رہے ہیں تو پھر ان کی انفرائیسٹرکچر اپنی کیا ہے ان کا مین پاور کیا ہے یہ آپ کو احرانگی ہوگی ہمارے پندرہ ڈسٹک میں صرف ڈیوز ہے اور میں گھٹکی ڈسٹک میں جو آیا ہوں تو میں صرف ایک بندہ ہوں ڈیو پہ اس طرح پوری پوری ڈسٹک میں کہیں بھی وہیکل فیسلٹی نہیں کوئی گاڑی نہیں ہے ہاں ہماری ڈائریکٹو ریٹریسی پیٹھتی ہماری ڈائریکٹو جیسے پرائمری کی یا سیکنڈری کی ڈائریکٹو نہیں اگر یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرین اس میں اور ادار کام کر رہے ہیں یونی سیف کر رہا ہے جائکا جپان انٹرنیشنل کوپریشن جو گا ایجنسی ہے وہ اس میں مین رول کر کر رہے ہیں وارڈ بے کی کچھ ہیں یا یو ایس ای ایڈی کچھ نے اسکولوں کے بیسک ان کا جو ہے ایجوکیشن پروگرم اس میں وہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو ہے وہ فارمل جو گئے چکے ہیں وہاں فوکسٹ ہے آپ جس موضوع آپ بیٹھے ہیں یہ پروگرم کر رہے ہیں نان فارمل جو گئیشن جو ہے صندوق میں وہ میرے خیال بری حالت میں اگر ان کی بجٹنگ دیکھیں گے آپ کو مین پاور دیکھیں گے اور ان کے پاس جو انفرارسٹرکچر ہے وہ شاید زیرو سے سٹارٹ ہے ابھی جو ہماری پالیسی بنی ہے دوہزہ سترہ این ایفی کی اس کے حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے کچھ اڈارے جمعہ سپورٹنگ ایرنیزیشن سے وہ اس پہ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی ابھی تھوڑی سی اس پہ سیریس ہو رہی ہے دکھائی دے رہے ہیں ہاں امید ہے کہ آگے اس کو فوکس کریں گے منہ نہیں ضرورت ہے میں پرسنل یہ کہتا ہوں کہ یہ ایش کا وہ گروپ ہے اگر یہ بن گئے تو ہمارے لیے ایک فخر کا سبب بن گئے اگر یہ ایش بگر گئی تو ہمارے جو امنمان کا سورطالہ ہے سیکیورٹی کی ایشیوز ہیں اور جو بھی ہیں ہمارے سیویل ایویلز کے ہیں یا سماجی براہ کے وہ بروزگاری سے لے کر اور ٹریلیزم تک شاید یہ ایش اس خطرے میں ہے اس لیے ہمیں سیریس ہونا پڑے گا گورنمنٹ کو اور سورٹ سوائٹی کو ہمارے سپورٹ ارگنیزیشن انٹرنیشن جو بھی کام کر رہے وہ اس کی احمیت کیوں کر رہے اس سے پہ رسرس پیوری ہے ابھی ہمارے کام بڑی آپ کو حیرانی ہوگی کہ اینڈ ایفی نے کریکلوم بنا لیا ہے اینڈ ایفی میں اے بی سی تین حصوں میں ہمیں اس کو باڑھتے ہیں اور تین بھی پانچ جو کہا تین پانچ کلاس پہ ہمیں دے اور بیچ میں منسٹریم ہو سکتے کہیں فرسٹ کلاس تھوڑا سا آپ اس کو اور مزید سمجھنا یہ تھا کہ جس طرح جنرل ایڈ ایوکیشن میں پہلی سے پانچ ہیویں کلاس تک پانچ سال لگتے ہیں اس کے بعد چھٹی کلاس سمجھاتا ہے تو آپ کے این ایفی میں کیا ہے این ایفی اے جو پہلی کلاس ہے ہمیں اس کو پیکیش کہتے ہیں پیکیش اے بی سی جو پہلی کلاس ہے اگر بیچ میں کوئی پیلی کلاس کا بچہ ہے اور وہ ابھی گورنمنٹسکو میں جنا چاہتے ہیں اس کو سرٹیفیشن کی سب پاس کریکلوم بڑی بوکس میں چھپیں اور میرے خیال میں فارمل سے زیادہ ٹیچرس ٹریننگ یہ میریویل ساتھ ٹیچرس گائیڈ بنائیں تو ابھی میرے خیال میں اس میں کام بہت اچھا رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ جو ہونے اس میں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہم سمجھنا یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح پانچویں کلاس جنرل ایڈیوکیشن بات کر رہے ہیں تو پانچویں کلاس پاس کرنے کے لیے پانچ سال چاہیے ہیں تو اس کے لیے کتنے ہیں نینیفی میں پانچ کلاس پاس کرنے کے لیے 32 منٹس موجود ہے 30 منٹس 32 منٹس 32 منٹس ڈھائی سال ڈھائی سال میں پانچویں کلاس اور اس کے بعد وہ چھٹی میں جا سکتا ہے پھر چھٹی میں جا سکتا ہے اور بیچ میں اگر جانا ہے گھورمڈ سکول میں تو پینی جب آج کے بعد ایک اے پیکش پورا کرے گا پھر جا سکتا ہے اور بی پیکش پورا کرے گا تین کلاس کا سو سٹی منٹ لگا اور وہ سی پورا کرے گا اچھا آگے یہ ہے آٹن لٹرسی اور اس کو سکل بی دے رہے گی بھائی سعید امن صاحب کے پاس جا رہا ہوں اکثر طورت ہے یہ تاثر ہے تو جو یونینز ہیں ٹیچرز یونینز ہیں وہ ایک پریشر گروپ طور پر کام کرتی ہیں اسکول کو مضبط انداز میں لانے کے بعد وہ کوئی بگار کی طرح لے جاتی ہیں تو آپ اس کو بارے میں کیا کہیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آفیسروں سے ناجہز مطالبات منانے کے لیے سٹرائکس بھی کر دیتے ہیں تو آپ کیا ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ الفر تنظیمیں کہلاتی ہیں ہم ٹیچرز کال اور ایجوکیشن کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کے مسئلے حل کے جائیں اور دوسرا تعلیم کا مورال جو ہے وہ اچھا بنایا جائے بینگ اڈسٹرک پریزیجن ڈسٹرک گھوٹ کی جس ٹیچر کو آپ گھوست کہتے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں ٹیچر بھی نہیں ہے اس کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہائے بھی نہیں لیکن اسے میں استاد بھی نہیں کہتا وہ ٹیچر ہائے بھی نہیں دوسری بات ٹیچرز کو میں نے یہ اعلان کیا ہوا اپنے زلے میں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں آپ کے جو بھی کام میں آپ کی جو بھی مرائزیں چاہے سی ایم سندھ تک ہوں گے ہم آپ کو کرا کے دیں گے آپ نے آپ کے زلے تک آپ کو پہنچائیں گے تو ہمارے یہاں چالیس سکول ہیں میں گرانٹی دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک سکول نہیں چل رہا یہ میں دعویٰ کرتا ہوں ہمارے یہاں بہت اچھے سکول چل رہے ہیں ہو سکتا ہے ٹائم کی پابندی میں دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اوہرال ہمارا جو سیکنڈری سائیڈ ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور بہترین تار بلکل غلط ہے کہ ہم جو تنظیم ہیں وہ اسادہ کی بغیر کسی بات کی وہ اس کی سپورٹ کرتی ہیں یا ایسے نہیں ہے ہم خود پڑھاتے ہیں میں خود ٹیچر ہوں میں اپنے سکول میں جاتا ہوں آج بھی یہاں آیا ہوں میں اپنے سی ایل پہ ہوں اور ہم جاتے ہیں میں ایٹھت کلاس پڑھاتا ہوں نائنٹھ کی پی ایس پڑھاتا ہوں ٹینٹھ کی اوڈ پڑھاتا ہوں اور جو میرے تعلقے کے صدور ہیں وہ اپنے بلکل اسکولوں میں بہت اچھے پڑھا رہے ہیں وہ وہاں کلاسز لیتی ہیں شکریہ میرا اگلا سوال پروفیسر شامون صاحب سے ہے سوال یہ ہے کہ سی ایس آر فنڈ کارپوریٹ سوشل ریسپانسیبیلٹی فنڈ کیا ہے وہ کیسے کلیٹ کیا جاتا ہے اور اس یوٹیلائز کیسے کیا جاتا ہے بعد یہی سوال میرا نظیر اجن صاحب سے ہوگا کیونکہ وہ سی ایس آر سے ہیں یہی سوال پھر میرا نظیر اجن صاحب سے ہوگا جی جی قرآنیم صاحب میں پروفیسر شاہ محمد لہرانی ریٹائرڈ دین شاہ عبدالتوی نسی خیرپور فارمر ڈائریکٹر سکھر آئی بی ای انیورسٹی جیسا کہ آپ نے کمپنیز کے حوالے سے یہ بات کی گیس منرلز جو بھی نکال رہی ہیں جس جس علاقے میں تو اس علاقے میں قانون کے تحت ان کمپنیز کو اپنے پرافٹ سے ہر سال پان سے دو پرسنٹ تک پرافٹ نکالنا ہے الوکیٹ کرنا ہے کس کے لیے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں جس علاقے میں وہ وہ بادنیات نکال رہے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں پسگردائی میں کمیونٹی ڈیولیمنٹ کی جائے اب اس کمیونٹی ڈیولیمنٹ میں تعلیمی ادارے میں قائم کی جائے اس فنڈ سے اور روڈز بھی بنایا جائے اس فنڈ سے اور ہاسپیٹرز اسپتال کو بھی بنایا جائے اس فنڈ سے تو ہمارے ملک میں جو وہ جیسے سندھ ہے اور بلوچستان ہے یہ میجر پرونسز ہیں جہاں پہ مادنیات نگل رہی ہے ہم نے جا کے دیکھا ہے کہ وہیں پہ نہ وہ ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اور نہ وہ اسکول کھل رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے تو تعلیمی ادارے بھی نہیں کھل رہے اور رتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ تعلیم کا میار اور لٹیرسی ریٹ انہیں علاقوں میں نہیں بھر رہا جیسے آپ نے سنا کہ 53% سندھکہ ہے Education ریٹیرسی ریٹ 41% بلوستان کا ہے اور 54% 56% تو 58% یہ حیران کن بات ہے تعلیم کے حوالے سے کہ اور جو کمپنیز بار کی یہاں کام کر رہی ہیں تو یہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسپلیٹیز فنڈ جو ہے وہ بھی نئی پراپر استعمال کیا جاتا تاکہ ہماری تعلیم آگے بڑھ سکی نظر صاحب یہ ہے کہ آپ ہیوی مشنیریز روڈوں پر گزرتی ہے اور یہ جو منرلز ہیں وہ دیہاتی علاقوں میں نکلتے ہیں نہ کہ شہری علاقوں میں جو دیہاتی علاقوں روڈ جو سڑکیں بنی ہوتی ہیں وہ اتنی وہ مضبوط نہیں ہوتی ہیں اور جو ہیوی ویکل سے گزرتی ہیں منرلز نکالنے کے لیے تو انفراسٹرکچر پر کیا اثر پڑتا ہے اور جنرلی آپ سی اثر فنڈ پر بات کریں بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ ہم جو ابھی اس کا دو سے پانچ فیصد کا جائز ایک ہر علاقے کو سی اثر فنڈ ملنا چاہیے وہ صحیح طور پر نہیں ملتا اگر وہ ملے تو آپ نے گھوٹکی کے اندر آپ نے کشمور کے اندر جس طرح سے کمیونٹی لیول پر یا اور سانگڑ کے اندر جتنا کمیونٹی نے آواز اٹھائیے وہ آپ کے سامنے ساتھ میں یہی ہے کہ سن سب سے زیادہ اکتر فیصد جو ہے وہ گیس کی پیداوار دیتا ہے پاکستان کو اور اس میں جس طرح سے ہمارے ان علاقوں کے اندر وہ گیس کی فیسلٹی نہیں ہوتی جو شاید آپ نے دیکھا ہے کہ دریا کے کنارے پر رہتے ہوئے گھر جو پانی سے محروم رہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے ہی جن رسکس کے اندر یہ آئل گیس ایکسپلور ہوتا ہے وہاں کمیونٹی کو نظرانداز کیا جاتا ہے تو یہ ایک وہاں لوگوں کی جریعتی ایسا سے محرومی ہے وہ بڑھتی ہے ہر دور میں وہی باہر سے آئے ہوئے لوگ خوشی کرتے ہیں وہاں آکے مگر جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے متاثر ہوتے ہیں اسی طرح سے انہی کے جس طرح سے علاقے ہیں ان کی انوائرومنٹ پر توجہ ضروری ہے انفرسکچر بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت افکٹ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں مجھے خیرپور میں تو ایک اور کشمور کے کچھ علاقوں میں ایک سیول سوسائیٹی کے پروگرام کے والے سے جاتے ہوئے کافی جگہوں پر خوشی محسوس ہوتی ہے جو ابھی ڈیٹا شیئر کیا گیا یہاں پر انفرسکچر جو ہے وہ انفرسکچر ہی وہ چیز ہے جو شاید آپ کے علاقوں کو آگے لے جائے گی اسکول کے اندر کئی خواتین جو ہماری گرلز آئیں بچی آئیں وہ جن اسکول کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہے تو کیا اس پر امپیکٹ نہیں ہوتا اگر وہاں پر پینے کا ساف پانی ناپ دیا جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحت مند بچے پڑھ سکیں گے بلکل نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک بی ڈیمپیکٹ پڑتا ہے ایک خراب اثر ہوتا ہے تو سندھ سب سے زیادہ سی ایس آر میں رائٹ رکھتا ہے مگر اسی طرح سے جو مختلف سماجی ہمارے ایشیوز ہیں کچھ جگہ پر اچھا کام ہوا ہے آپ وہ ایسے بڑے اسکول جا کے دیکھیں گے جو ہمارے دیہات ہیں کہ آپ حیرت سے رہ جائیں گے کہ یہ کراچی میں کس طرح سے اسکول جس طرح سے کراچی میں بنایا گیا اسی طرح سے آپ کو نارا کے اندر بھی ملے گا وہی آپ کو کچھ سکھر کے علاقوں میں بھی ملے گا گھوٹکی کے اندر مگر بڑی سطح پر اس میں کافی خامیاں ہیں جو بھی ہمارے اتنے آئل اور گیسز نکلتے ہیں وہاں پر جو ہیمن ریسورس پر خرچ ہوتا ہے ان اداروں کے اندر وہ کمیونٹی پر نہیں ہوتا اور اگر وہ کمیونٹی پر خرچ ہوگا وہی خوبصورت پاکستان جس کے خوبصورت بچے پڑھیں گے اور جو پنجاب کی ایڈوکیشن ہے جو کیپی کی ایڈوکیشن ہے وہ ہماری سند کے لیے بھی اسی طرح سے خوبصورت بن سکتی ہے اور یہاں کے بچوں کا بھی زیادہ حق ہے بہت بڑی آپ نے معلومات شیئر کی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سارنگ نے کہا دیو شاید ہمارے جو سکس ملین ساٹھ لگ بچے ہیں یہ اسکول میں انرول ہو جائیں اور باقی جو نیو جنریشن آ رہی ہو وہ شاید ایک ہی بچہ ہمارا باہر نہ ہو اسکول سے ایک اور سروی ہے جو میں ریفرنس دوں گا اور اس کے بعد یہی سوال میں حسین سارنگ سے پوچھوں گا پروفیسر شاہ محمد سے پوچھوں گا سروی یہ ہے کہ سینٹالیس فیصد جو ٹیچر ہیں اچھا یہ سوال اس کے بعد میرا جائے گا سعید امد کے پاس تو سینٹالیس فیصد بچے جو اسکول ہیں وہ سنگل ٹیچر ہیں ایک اسکول ایک استاد اور اس میں سے ستائیس پرسنٹیج فیصد ایسے ہیں جس میں ایک ہی کلاس روم ہے ستائیس پرسنٹ میں سنگل ٹیچر ہے ستائیس پرسنٹیج میں سنگل کلاس روم ہے ایک ہی کلاس روم میں پانچوں کلاس روم کے بچے پڑ رہے ہیں اور سینٹالیس پرسنٹ جو ٹیچر ہیں وہ سنگل کلاس ٹیچر ہیں تو آگے اگر ایک ورلڈ بینک ایک رپورٹ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں اس کے بعد یہ سوال میرا بنتا ہے دونوں سے حسین سارنگ سے اور سعید امن صاحب سے دونوں سے سوال ہے کہ گورنمنٹ نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر بائیو میٹرک سسٹم شروعات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ اسسٹنٹ بھی اپائنمنٹ کی ہیں ہائر کی ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوئے اور اس آیا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ٹیچرز زیادہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو کچھ اس طرح بھی ٹیچر ہیں ان کے اسکولز ہیں جس میں آگر ایک استاد اور دو استاد ہیں تو ایک ہے یا دو ہے دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں اور اسکول بند ہے تو پہلا حسین سارے کے پاس یہ سوال جاتا ہے اس کے بعد سعید امن صاحب کے پاس بات یہ ہے کہ بائیو میٹرک سسٹم میرے خیال میں یا منٹرک سسٹم جو سندہ میں آیا اس کی کافی بہتر نتائش میں نکلے ہیں ایک شہر پوری سندھ میں گھوست جسے ہم بھوت کہیں گھوست ٹیچر کا نام شاید دنیا پہلی بار سنا تھا سندھ سے ہی تو وہ بھوت جو ٹیچر تھے سعید صاحب شاید اسے وہ مفاہ مت نہ کریں پھر بھی یہ کہ یہ تھا ہمارے سسٹم کے اندر آہ کالے بھیڑ کہیں جو بھی کہیں وہ سسٹم کے اندر تھا کہ ٹیچرز کی جو اٹینرز تھی وہ اس میں بڑے اس میں سرمیب ہوئے بڑے ڈسکیشنز ہوئے ہر فورم پہ ہوئے تو وہ بسلہ تھا تو ایک ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو رسلو ٹیچرز کی پر بچوں کی اٹینرز اس پہ خیر آہ سٹڈی ہونی چاہیے اس پہ یہ یہ رسرچ کوسچن ہے پروفیسر صاحب یا اور دوست اس پہ کام کر سکتے ہیں میں میری جو ابزوریشن سے میں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتری آئی ہے کچھ جو ایسے ٹیچر تھے جو اسکول آنے سے کتراتے تھے یا وہ گھوز ٹیچر کا جسے نام دے گیا وہ زیادہ تر ابھی چلے گئے ہیں وہ یہاں ریٹائر ہو گئے تھے یہاں فیلہ بھی نہیں مل رہے ایک تو ایک ایک حوالے سے یہ پازٹ سائن ہے کہ تھوڑی سی میں اس کو سیاریٹو سے کے صفائی کہوں گا وہ گھوز ٹیچر والا جو میں بلیم تھا وہ اس سے خوش کچھ ہم آج ہوئے ہیں ان سسٹم کے اندر کچھ جھوڑ بھی ہیں جسے اس کو اسے ڈیولیوشن کرنا تھا اس کو ایٹ لیسٹ اس کو ڈائریکٹر لیول پر لانا تھا وہ نہیں آ سکا تو ابھی گورنمنٹ کے اندر اس پر ڈسکیشن ہے اس کو آگے رکھا جائے انہوں نے ایک دوسرا آپ نے شاید نہیں کیا ایک کمپلینڈ سینٹر کے علمی تھا اس کا کافی کافی پازیٹیو جب کمپلینڈ کرتے تھے کمیٹی کرتی تھی ٹیچر کرتے تھے تو اس پر ایکشن بھی ہوتے تھے کچھ ایک اس کے بھی کچھ ایکشن سوئے اس سسٹم کو اس انداز فعال ہونا چاہیے اور اس اس کی عام لوگوں کو عام عام کمیٹی کو اس کو ایویرنس ہونی چاہیے کہ اب یہ سسٹم میں آپ کمپلینڈ کریں گے اس کے اس اسے پیچھے کام ہوگا تو بائیو میٹر جنرل ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ سسٹم تھا اٹیننس اس کو تیچرز اٹیننس کا پر آگے جا کے یہ اسٹوڈنٹس اٹیننس پہ بھی جانا ہے تو ابھی شاید وہ ڈسکیشن میں ہے کہ فیچرز کا کیا ہے وہ آگے ہی بتا ہے میرا سوال ابھی سعید امن صاحب سے ہے سوال یہ ہے کہ جو بائیو میٹرک سسٹم ہے اور مانیٹر ہارکر کیے گئے ہیں اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سمر صاحب یہ جو مانیٹرنگ سسٹم ہے یہ کئی حد تک تو بہتر ہے اس مانیٹرنگ سے جو ہے وہ اٹیننس جو ہے ٹیچرز کی یا جو ہے وہ اس میں اچھا سر پڑا ہے لیکن یہ جو بائیو میٹرک سسٹم ہے اس میں تو کہیں حد تک جو یہ ایک ان کا تھا ایک علمی پرام چلتا تھا اس حد تک تو وہ بہتر تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیو میٹرک اس استاج کی ایک جگہ پہ ہے اور سیلنی دوسری جگہ پہ ہے اور کام وہ تیسری جگہ پہ کر رہا ہے اسی لیے یہ سسٹم جو ہے وہ نہ کرا ہو چکا ہے میں لہذا حکومت کو یہ کہوں گا اگر اس کو فال بنانا ہے تو جہاں اس کی بائیو میٹرک ہے وہیں اس کو ان کی اس کی جو ہے وہ دوٹی لی جائے اس کے وہاں سے کام کیا جائے لیکن یہ ترکے کار غلط ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیروکنٹو ٹیچرز جو ہے وہ دھرہ دھر ریٹائر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو تظلیل ہو رہی ہے ایک دکھا پہ وہ دوٹی کر رہے ہیں وہاں وہ مانٹرنگ والے جاتے ہیں کہیں کہ آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں آپ یہاں کیوں کر رہے ہیں آپ چلے جائیں وہاں پہ ان کے پر آرڈر نہیں اگر آفسہ جاتا ہے تو ان کو تنگ کرتا ہے اسی لئے دھرہ دھرہ جو ہے پریمیلی میں خاصت ہوتے وہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے لہذا اگر اس کو فال بنانا ہے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو ڈویزن لیول پہ اور ڈسٹرک لیول پہ لے کے آؤ مانٹی سسٹم کو بھی اور یہ بائیو میٹرک کو بھی کیونکہ ڈیو اور ڈائیٹر اس کو بہتر جانتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو فال بنانا ہے یہ اچھا سسٹم تھا اگر اس کو فال بنانا ہے تو اس کو آپ آہ نیچے لے آئیں ظلہ لیول تک اور تحسیل تحسیل لیول تک اور یہ ریویزن لیول تک تو یہ اچھا ہوگا اور اس میں بہتری آئے گی بہت بڑی مہربان ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ٹریننکس بیاد کی ہے کہ ٹریننکس ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ریفریشر کورسز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیونکہ نصاب تبدیل ہو رہا ہے تو اسی کے بنا پر ریفریشر کورسز ہونی چاہیے آپ سب ساتھیوں خاص طور پر میں ابھی نام لوں گا دوبارہ حسین بیش سارنگ جو ڈسٹک ایجوکیشن ڈسٹک آفیسر ایجوکیشن لیٹریسی ہیں گھوٹکی سے ان کا تعلق ہے پروفیسر شامامند لورانی صاحب جو ریٹائرڈ پروفیسر ہیں سعید احمد نائی صاحب گستا پریزڈنڈ ڈسٹک گھوٹکی کے اور نظیر احمد اوجن صاحب جو چیف ایجوکیشن جی ایجوکیشن کے ہیں ان سب کی مہربانی بہت مہربانی تھانکو خدا بے